ہی گائیز اگر آپ سی اے فاؤنڈیشن یا سی اے انٹرمیجر کی اگزائمز کی پرپیریشن کر رہے ہیں سپٹیمبر ٹوینڈی ٹوینڈی فور میں تو اس شاٹ اور کرسپ ویڈیو میں آپ سبھی کا سواگت ہے ہیلو دوستو میرا نام ہے سی اے سی اے سنشلہ گروال میں ایک آگراتہ سی اے کا فاؤنڈر ہوں ڈیریکٹر ہوں اور اڈا ٹو فو سیون پہ سی اے ورٹیکل کا ڈیریکٹر ہوں سپٹیمبر ٹوینی 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 فور اگزائم نیشن ابھی صرف پندرہ دن دور ہے آپ سبھی کو پتا ہے کہ اب اگزائم سال میں تین بار ہے اور کیونکہ تین بار ہے تو یہ پہلی بار ایسا ہوگا کہ سپٹیمبر میں اگزائم نیشن کنڈکٹ ہونے جاریے پندرہ دن بچے ہیں بچے ہیں بہت سارا کنفیوز کہ ہم آخر یہ پندرہ دنوں میں کیسے پڑے تو میں یہ ویڈیو میں آپ کے لئے ایک ڈیٹیل سٹرٹیجی لے کر رہا ہوں ایک سنگل ویڈیو سی اے فاؤنیشن یا انٹرمیجیٹ دونوں سٹوڈنس کے لئے اس کو لاس تک ضرور دیکھے گا اور یہاں جو میں سٹرٹیجی آپ کو دکھا رہا ہوں شیئر کر رہا ہوں اگر آپ یہ پیڈی ایف ڈاؤنلوڈ کرنا چاہتے ہیں تو جو لنک ہے یہاں پر کمنٹ سیکشن میں میں پن کر دوں گا اس لنک کو کلک کر کر آپ اسے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اگر یہ ویڈیو پسند آتا ہے اس کو لائک ضرور کیجئے گا اور آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں کمنٹ ضرور کر کے بتائیے گا کہ آپ کو یہ سٹرٹیجی کیسی اچھی لگی یا نہیں لگی اور اس کا جو پارٹ آپ کو سب سے زیادہ اچھا لگا ہے وہ کون سا پارٹ ہے وہ مجھے کمنٹ کر کر ضرور بتائیے گا اگر پسند آ رہا ہے یوسفور لگ رہا ہے تو آپ نے سبھی دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیجئے گا تاکہ یہ آخری پندرہ دن میں سب جنہیں اپنا بیسٹ دے دیں اور ڈیفینیٹلی ایکزام کو کر لیں تو سب سے پہلے آتا ہے سی اے فاؤنڈیشن کے بارے میں سی اے فاؤنڈیشن کے سٹوڈنٹس اگر یہاں پر دیکھیں گے میں نے دیٹ وائز پوری سٹرٹیجی اور پلاننگ آپ لوگوں کے لیے کیے کہ کس ڈیٹ پہ آپ کو کیا پڑھنا چاہیے کیسے پڑھنا چاہیے کس طریقے سے پڑھنا چاہیے اتنا ہی نہیں اگر آپ یہاں دیکھیں گے سٹرٹیجی کو تو یہاں پر میں نے آپ کے لیے لکھا ہے کہ آپ کو 27, 28 یہ کچھ دن آپ اپنے ویکنس کو ورکم کرنے کے لیے پورا یوز کیجئے مطلب جو بھی ٹاپکس جو بھی کنسپس آپ نے خود کے لیے سیلیک کیے ایک ڈیٹیل سٹرٹیجی یہاں پہ مل رہی ہے آپ کو سٹارٹنگ فرم 29 آگست چیپٹرز میں نے میپ کی ہے کس دن کون سے چیپٹرز آپ لوگوں کو پڑھنا چاہیے جیسے آپ یہاں دیکھیں گے 29 آگست کو میں نے لکھا بینک ریکنسیلیشن آپ کو پڑھنا چاہیے اس میں آپ کو کیا پڑھنا چاہیے سپسیفیکلی اگر دیکھیں گے تو یہاں لکھا ہے میں نے you should revise through marathon videos and solve 6 to 8 practice questions جو آپ نے خود کے لیے سیلیک کر کے رکھے ہوں گے جب بھی آپ نے classes کی ہے جب بھی آپ نے پڑھائی کی ہے تو آپ نے کچھ questions کو short list کر کے رکھا ہوگا star mark کر کے رکھا ہوگا وہ questions آپ لوگوں کو یہاں پر solve کرنا ہے 30 آگست I suggest to study rectification of errors اب دوستو یہاں پر آپ لوگ کہیں گے کہ سر یہ تو صرف آپ کے سبجیک کی strategy باقی سبجیک کا کیا باقی سارے سبجیک کی strategy ویڈیو اسی چینل پہ میں اگر یہاں پر calculated ہو کر آپ کو بتاؤں تو میں نے لکھا ہے کہ accounting کو آپ کو دو سے تین گھنٹے دینا ہے ان ساری dates پہ اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں گے تو جب جب exam نزدیک آئے گی جیسے CA foundation کا accounting کا paper ہے 13 تاریخ کو تو اس کے exactly پہلے آپ کو کیا کرنا ہے وہ بھی میں نے یاد گیا ہے اب یہاں پر سوال ہوگا کہ سر یہ جو marathon کے ویڈیوز آپ کہہ رہے ہیں یا یہ جو آپ نے کہا ہے کہ sprint کے sessions دیکھنا ہے یہ session کی links ہمیں کا ملے گی تو دوستو یہی پہ اگر آپ دیکھیں گے playlist کی link یہاں نیچے میں نے لگا دی ہے تو آپ اگر یہ document کو download کرتے ہیں تو آپ ان link کو directly access کر سکتے ہیں اسی طرح اگر آپ CA intermediate کے student ہے اور advanced accounting کی تیاری کرنا چاہتے ہیں تو یہ رہی آپ لوگوں کی strategy آپ لوگوں کے screen پہ جہاں پر میں نے آپ کو date wise chapter wise strategy بتائی ہے کس دن کونسا chapter آپ کو پڑھنا چاہیے کتنے questions کرنے چاہیے کہاں سے revision کرنا چاہیے کسے revision کرنا چاہیے بہت اچھی strategy آپ دیکھیں گے یہاں پر میں نے آپ کو dates دیا ہے 31st August cash flow statement 1st September amalgamation 2nd September internal reconstruction 3rd September consolidated financial statements 4th September branch accounting 5th September financial statements of company and buyback of securities 6th September 7th اور 18th دن میں میں نے پوری accounting standards کو distribute کیا ہے جہاں پر 5th September کو آپ لوگ پڑھیں گے AS1, 74, 13, 5, 99 اب اس کو کیسے پڑھنا یہ بھی میں نے یہاں پر آگے لکھا that you should revise through charts اور summaries اس کے علاوہ آپ کو 4 سے 5 questions practice کرنے ہر ایک standard کی اور MCQs کی practice کرنی ہے last 24 hours کو کیسے use کرنا ہے اس کی بھی پوری ڈیٹیل strategy یہاں دی گئی ہے اور میرے پورے کے پورے ویڈیوز ہے proper playlist بنی ہے جس کی link یہاں پر میں نے attach کی ہے اتنا ہی نہیں دوستو CA intermediate میں cost and management accounting کا جو subject ہے اب کیونکہ یہ subject group 2 میں آتا ہے تو یہاں پر 2 type کے students ہو سکتے اور likewise میں نے strategy دی ہے ایک وہ بچہ جو دونوں group کی exam دے رہے اگر وہ کوئی بچہ دونوں group کی exam دے رہا ہے تو وہ لوگ cost and management accounting صرف 8 یا 9 تاریخ تک پڑھ جائیں گے کیونکہ 12 تاریخ کو advanced accounting کا paper ہے تو وہ اس کے بعد پوری طرح group 1 کی تیاری کریں گے لیکن جو بچہ صرف group 2 کی تیاری کر رہا ہے اس کے پاس comparatively time زیادہ ہے تو آپ کو کب کون سا chapter پڑھنا چاہی کہاں سے پڑھنا چاہی اور اس کی بھی playlist یہاں پر proper section بنا رہا ہے CA foundation revision videos اور CA intermediate revision videos آپ simply وہ section میں جائیں گے تو آپ کو میرے ہی نہیں باقی سارے teachers کے باقی سارے subject کا content آپ کو وہاں مل جائے گا امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا اگر ویڈیو اچھا لگا تو مجھے ضرور بتائیے گا اور strategy کا کونسا part آپ کو سب سے اچھا لگتا ہے document کو پڑھنے کے بعد ضرور بتانا ویڈیو کو like ضرور کرنا سبھی دوستوں کے ساتھ شیئر کر دینا اور یہ پی ڈی ایف کو دوستو ضرور ڈاؤنلوڈ کر لینا پی ڈی ایف کو ڈاؤنلوڈ کرنے کے لیے اس ویڈیو کے ٹاپ کمنٹ میں آپ کو ایک لنک دیکھے گی وہ لنک کو آپ کلک کریں گے آپ کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہوگا اڈا 247 کا اپ اس کو ڈاؤنلوڈ کیجئے انسٹال کیجئے اور یہ پی ڈی ایف کو ڈاؤنلوڈ کر کے اپنی پڑھائی کو چالو کیجئے کیونکہ پڑھتے رہو سیکھتے رہو آگے پڑھتے رہو کیونکہ پڑھنا بند تو سیکھنا بند اور سیکھنا بند تو آگے پڑھنا بند گوڈ ڈی شب باکر کہتا تھا کہتا ہوں کہتا رہوں گا ہاتھ نہیں چھوڑوں گا ساتھ نہیں چھوڑوں گا